جی اسلام علیکم میرا نام سید ایمور بخاری ہے اور میں ریڈ رائٹ سے بہت شام دیت کہتا ہوں آج کی ویڈیو برانے کا مقصد جو ہے وہ سی ایس ایس دو در پچیس کے سپیلنٹ سے بات کرنا ہے اور جو پلاننگ کر رہے ہیں سی ایس 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 دو در پچیس کے اندر اپیر ہونے کے لیے کچھ باتیں آپ سے کرنا بہت ضروری ہیں اور تاکہ آپ کو ایک روڈ میپ دیے جا سکے اپنی پرپریشن کے لیے کیونکہ ہمارے پاس ایک سال اور دو مہینے رہے گئے اس دبا پیپر جو ہے وہ ٹونٹین نائن فیبری سے سٹارٹ ہونے لگے اور انانسمنٹ ہو چکی ہے تو آئیے کچھ باتیں کرتے ہیں ہمارا جو سی ایس ایس کی جو تیاری ہے وہ سٹارٹ کہاں سے ہوگی اس کے لیے سب سے پہلے انیلسس کرنا ضروری ہے کہ سی ایس ایس کے اندر جو ریٹ ہے فیلیر کا وہ کس وجہ سے ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی ریزن جو ہے وہ آپ کی انگلیش ایس ایس کی جو ایڈ رائٹنگ ہے یا ایس ای کا جو سٹرکچر ہے وہ ہے بیسکلی ایس ای کے سٹرکچر کے بارے میں بات کرتے ہوئے پہلی پہلی بات میں باقی چیزوں پہ انگلیش کے جو گرامر کے سٹرکچر میں بات پہ آوں گا پہلے کیونکہ ایس ای کا پیپر پہلے ہوتا ہے تو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں دیکھئے ہر سال میرے پاس کافی سارے سٹورنٹس آتے ہیں اور اس کے اندر سے پھر فیلٹر ہوتے جاتے ہوتے جاتے اور ایڈ اینڈ اف دے دے میرے پاس پول بجتا ہے ستر اسی سٹورنٹس کا جس میں سے پچاس ساٹھ جو لوگ ہیں وہ کالیفائی کر جاتے ہیں اور ایلوکیٹ ہو جاتے ہیں اور اس میں پندرہ بیس جو نہیں ہوتے وہ اگلے سال ایلوکیٹ ہو جاتے ہیں اب کینڈیٹس مجھ سے یہ پوچھتے ہیں یہ ہر کس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس تو اتنے سارے کانڈیٹس آتے ہیں تو یہ جو پاس ہونے والے ہیں ان میں ایسی کیا بات ہوتی ہے جو دوسروں میں نہیں ہوتی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو پاس ہونے والے کانڈیٹس جو ہیں یہ کنسسٹنٹ ہوتے ہیں کنسسٹنٹ کا ہر کس یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پہلے ہی بہت اچھے ٹاپرز تھے چیزیں ہیں میرے پاس ایسے سٹورنٹس بھی ہیں کنسسٹنٹس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کلاسز میں بھی آ رہے ہیں اور اپنے ٹیسٹ بھی دے رہے ہیں اور جو انہیں اپنی اجورٹ انسائنمنٹ سے وہ بھی کمپلیٹ کر رہے ہیں تو آئیے ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جو اپنے ایسے کو لے کر کیسے چلتے ہیں دیکھئے ایسے رائٹنگ جو ہے جو وہ سب سے ایمپورٹنٹ جو ہے ہمارا اسپیکٹ ہے کسی بھی کپیلیٹیو اگزام کے اندر بیٹ سی ایسے اور پی ایم ایس وہ ایسے رائٹنگ جو ہے جو انگلیس کے دونوں پیپر ہیں پہلے دن کی جو پیپر ہوتے ہیں کبھی پہلے ایک دن میں دو پیپر ہو جاتے ہیں پی ایم ایس کے اندر بھی کبھی انہیں سپلٹ کر دیتے ہیں اس کو ڈیلی ایک پیپر لے لیتے ہیں کمپلیٹیو کا پہلے دو دن کی پیپر جو ہے اگر آپ پہلے دن پاس ہو جاتے ہیں تو پھر آپ لائن کے اس طرف آتے ہیں اور باقی چیزیں پھر آپ کی بات میں آتی ہیں تو ہماری جو روڈ میپ ہے ہماری جو بات بھی ہے وہ بھی اس طریقے سے ہوگی کہ پہلے ہم بات کریں گے ایسے کے بارے میں پھر گرامر کی پرسین کمپوزیشن کے بارے میں اور پھر جائیں گے باقی سبڈیکٹس کے اوپر دیکھئے میرے پاس کینیڈرز آتے ہیں ایسے کی تیاری کے لیے میں خود پڑھاتا ہوں ایسے اور کمپوزیشن جب میرے پاس آتے ہیں تو ہم پہلے ان کو بیسک سے سٹارٹ کرتا ہوں بیسک میں سٹارٹ کرانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیسک پڑھاتا ہوں ان کو کہ ایسے کو لکھنا کیسے how to write an essay اس کے اوپر جب ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو بہت زیادہ سلو ہو کے بات کرتے ہیں ایسے کو رائٹ کرنے کے لیے پہلے comprehension of the essay کی بات کرتے ہیں کہ ایسے کو comprehend کیسے کیا جائے اس کے topic کو سمجھا کیسے جائے جب comprehend کر لیا topic کو سمجھ لیا تو اس کو expand کیسے کیا جائے اس کے introduction اس کی پہلی line کیسے لکھی جائے کسی نے کہا کہ topics and desks لکھ دیں کسی نے کہا thesis statement لکھ دیں کسی نے کہا کہ essay کر دیں کسی نے کہا کہ why کر دیں کسی نے کہا کہ z کر دیں اب اتنا confusion پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے اندر ہمیں light کہاں سے ملتی ہے light ہمیں ملتی ہے FPSC کے جو examiners ہیں انہوں نے اپنی report publish کیے بھی ہے how to write an essay یا ہمارے پاس ایک کتاب ہے write better speak better جو کی compilation ہے read and digest کی وہ بھی recommended book ہے FPSC کی طرف سے کہ how to write an essay یاد رکھئے گا when I am saying how to write an essay تو essay کو لکھنے کے 101 طریقے ہوتا ہے اور پاس کرنے کے بھی کافی طریقے ہوں گے میرے پاس آئے گے تو میں آپ کو ایک طریقہ پڑھاؤں گا اور وہ طریقہ وہ ہے جو FPSC کے examiner recommend کرتا ہے that is why جو ہمارا success rate ہے وہ highest ہے پورے پاکستان کے اندر اچھا تو وہ ہوتا کیسے ہے جب آپ میرے پاس آئے تو شروع شروع میں تو آپ کو comprehension میں نہیں آئے میں نے آپ کو سکھایا کہ comprehension کیسے کرنی ہے اس کے بعد پھر میں نے آپ کو بتایا کہ introduction یہ opening paragraph کیسے لکھنا ہے اب شروع میں opening paragraph جو ہے کچھ میں لکھواتا ہوں آپ کو کوئی template دیتا ہوں کچھ لکھواتا ہوں اور اس کے بعد آپ اس کو complete کرتا ہے پھر ہم outline بنانا سیکھتے ہیں وہ پہلے شروع شروع میں کیا ہوتا ہے کہ outline میں نے آدھی بنائی آپ کو بنا کے دی کچھ 25% میں نے بنائی پھر آپ نے بنائی اس طرح کر کے mix کر کے کرتے رہتے ہیں شروع کے اندر اس طرح کے بڑے آسان سے descriptive سے topic ہوں گے جن پہ ہم start کرتے ہیں اور شروع شروع میں جب candidates آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم لکھ بھی نہیں پا رہے ہیں ہم سے دو چار صفوں سے زیادہ ہیں لکھا جاتا ہے یا paragraph جو ہے وہ اگر 150 words کا ہے تو میں 20-30 words سے زیادہ نہیں لکھ سکتا یا نہیں لکھ سکتی اس طرح کہ یہ genuine issues ہیں اور یہ general issues بھی ہیں genuine بھی ہیں general بھی ہیں common بھی ہیں آپ جو مرضی ان کو نام دے دیجئے یہ ہر کسی کے issues ہیں لیکن ہوتا کہ ہے جو ہی آپ نے start کیا اور آپ نے consistent ریک کرتے ہی کرتے تو پھر ہمارا جو ابھی پہنچا ہوا ہے میں اپنے پچھلے جو 2014 کے لیے جن کو میں prepare کر آ رہا تھا جو لوگ جنہوں نے start کیا تھا میرے ساتھ December, Jan کی اندر تو اب جو ہے اس سال جو ابھی میں ان کو ابھی ان کا پہلا test لی ہے ابھی آخری تین مہینے جو ہے میں بالکل written والوں کے ساتھ ہوتا ہوں ان کے paper بھی خود چیک کرتا ہوں ان کے issues کے especially ان کو elaborate بھی کرتا ان کو لکھنا کیسے ہے کچھ topics میں نے دیئے تو آپ دیکھئے گا کہ complexity of topics جو ہے وہ کیسے topics جو ہے وہ کیسے change ہو گئی over the time پہلے وہ ان topics پہ نہیں لکھ پا رہے تھے democracy, hopes and hurdles اور ابھی کس طرح کے topics ہیں کچھ topics جو میں نے دیئے paper کے اندر من کو پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو A stupid man's account of what a wise man says is certainly inaccurate Second topic ہے جی If I want a shoe mended whom should I employ Third topic ہے Real economic success in the modern world is owning digital space not wheat fields چوتھا topic ہے Modern democracy is elective aristocracy پانچمہ topic ہے tyranny is new justice offensive is new defense offense is new defense sorry and the sixth topic is in search of livelihood we have polluted our lives so اب یہ topics جو ہیں یہ اتنے simple نہیں لگ رہے جتنے کے پہلے میں نے آپ کو بتایا لیکن یہ میرے پاس تقریباً کوئی 65 جو ہے نا assets میرے پاس جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے یہ وہ candidates ہیں جنہوں نے کی اچھے assets تھے کافی سارے student test دیا انہوں کے more than 150 students تھے جو میرے پاس ابھی جو میرے پول کے اندر آئے ہوئے ہیں جن میں سے میں نے filter کر کے 65 لوگوں کو نکالا ہوا ہے کہ یہ ان کی اچھے tests ہے تو انہی میں سے ہی انشاءاللہ پچاس ساٹھ جو لوگ ہیں وہ qualify کر جائیں گے اور پھر جو باقی ہوں گے وہ کرتے رہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو consistent رہے اور لکھتے رہے اور آج ان کی جو comprehension سے لے کر introduction سے لے کر outline سے لے کر paragraph cohesion سے لے کر you know کہ جو composition of the assist جو ہے structure کے اوپر وہ بہت بہترین ہو گیا اب ہمارے مطابق and they are ready for their attempt اب وہ ready for attempt کیسے ہیں وہ باقی paper پر کیسے تیاری کریں گے یہ باقی paper کیسے تیاری کر چکے ہیں تو آئیے اس کا start کرتے ہیں zero سے کہ اس کو کیسے start کریں گے دیکھئے آپ کہیں بھی جاتے ہیں تو سب سے پہلا question ہوتا ہے کہ آپ کو یہاں پر باقی چیزیں پڑھ لیں academy کے لیے تو انگلیش کے لیے تو بعد میں جانا پڑے گا آپ پورے پاکستان سے میرے پاس لوگ آ رہے ہیں انہوں نے sessions لیے میں ہیں ان کو انگریزی نہیں پڑھی اب دیکھئے آپ کا journey جو ہے وہ start ہی الٹا ہوا آپ نے پہلے optionals پڑھے پھر کمالسٹری پڑھے پہلے کمالسٹری پڑھ لیں optionals پڑھے کمالسٹری میں پہلے پہلے آپ کو انگلیش پڑھنی تھی آپ کو کہا گیا کتابیں پڑھ لیں پاکستان ہارٹ کنٹری اور why nations fail یہ track to پاکستان پڑھئے کتابیں لیکن تب پڑھئے جب آپ کو basic چیزیں آتی ہوں آپ فائدہ ہوگا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ آپ کو basics نہیں آئیں گے اور پھر جب آپ session ختم کر لیتے ہیں تو you are in search of a teacher who would teach you English English pression composition اور آپ کو پتا ہے کہ fail تو اسی کے اندر ہو رہے ہیں تو 80% ہمیں تو اس کی لیے تیاریت اس کی کرنی تھی تو پھر آپ میرے پاس آ جاتے ہیں تو یہاں پر ابھی جو road map ہے ہمارا جو میرا جو structure ہے میں نے جو plan کیا ہوا ہے آپ لوگوں کے لیے اس کے اندر یہ ہے کہ جو English کے دونوں پیپرز ہیں وہ شروع سے ہی میں پڑھاتا ہوں English pression بھی اور essay والا پیپر بھی تو start کیسے کرتے ہیں آئیے پہلے پہلے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو CSS کے جو failure کا rate ہے ہم اس کے one by one چیزوں کو decipher کریں گے پہلا پہلا چیز ہے جی syntax آپ کا sentence structure candidates کا over the times جو ہے ہمارے educational system نے sentence structure جو ہے وہ خراب کر دی ہے اور ابھی جو 90% میرے پاس candidates آتے ہیں maybe more than 90% ان کا جو sentence structure ہے syntax جو ہے basic sentence structure جو ہے وہ ہی ٹھیک نہیں ہے تو پہلے ہم اس کو ٹھیک کرتے ہیں تو آئیے اس کو کیسے ٹھیک کرتے ہیں دیکھیں جب آپ میرے پاس آئیں گے تو یہاں پر ہم کیسے start کریں گے ہم basically بالکل zero سے start کریں گے stretch سے جس پہ پہلے پہلے میں آپ کو پڑھاؤں گا tenses ہماری جو grammar کا جو portion ہے جو grammar کے پیپر ہے اس کے جو ہمارا جو lecture ہوگا اس کے دو portions ہوتے ہیں پہلے lecture کا portion جو ہے وہ ہماری grammar ہے جس میں basic grammar آتی ہے جس میں start کرتا ہوں tenses سے میں start کرتا ہوں ta ہے ti ہے سے یعنی کہ میں جاتا ہوں وہ جاتی ہے اس طرح کے اس level سے یہ نہیں کہ بہت لمبے اثر تک پڑھیں گے بل یعنی کہ دو تین چار دنوں کے اندر ہم tenses ختم کریں گے جس کی basis پہ ہم نے translation کرنی ہوتی دس نمبر کی دیکھئے میرے تمام candidates آپ جا کر results دیکھ لیجئے جو انہوں کے پچھلے چار پانچ سال سے top 10 میں top 20 کے اندر جو اتنی majority آ رہی ہے ان تمام لوگوں نے جو میرے پاس پڑھتے رہے ہیں تمام لوگوں نے جو اپنے انگلیس کا start لیا یا CS کا آغاز کیا وہ انہی tenses سے کیا جب آپ نے tenses پڑھ لیا اس کے بعد میں آتا ہوں آپ کو direct and direct پڑھاتا ہوں جو basic جس کو narration کہتے ہیں کیونکہ پانچ نمبر کی وہ آتی ہے یا punctuation آتی ہے تو پھر یا punctuation کے لیے پھر میں punctuation آپ کو کراؤں گا پھر دس نمبر کی آپ کو بس correction آتی ہے پھر ہم correction کریں گے correction کے اندر بہت سارے rules آ جاتے ہیں جس میں uses of article ہے آپ کا subject verb agreement ہے آپ کے پاس بہت سارے rules آ جائیں گے کچھ common blunders ہوتی ہیں کچھ rules ہوتے ہیں تو وہ ابھی آج کل نہیں آ رہی تین چار سالوں سے لیکن میں آپ کو analogy بھی کراتا ہوں وہ کرا دیا اس کے بعد ہم میں آپ کو جب ہم کو tenses پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم active wise specific wise بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں یعنی کہ تمام وہ چیزیں جو آپ نے پڑھی بھی ہوئی اگر آپ کو آتی بھی ہیں تو کوئی بات نہیں ہے ہم ان کو revise کر لیں گے repeat کر لیں گے اسے کیا ہوتا ہے کہ ہماری memories refresh ہو جاتی ہیں اور ہمارا جو transcendence structure جی تھوڑے سے flaws بھی ہوتے ہیں وہ بہتر ہو جاتے ہیں آگے چلتے ہیں جی اب آپ کے پاس آتا ہے جی سب سے بڑا question جو ہمارا جو composition کا paper ہے pricing composition کا کہ pricey writing آپ کو اکثر کہا گیا ہوگا کہ جو اگر آپ کی pricey fail ہے تو fail ہے اور پورا paper fail ہو جائے گا مجھے آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آئے کہ how can a sane mind جو ہے وہ اس بات کو accept کر سکتا ہے کہ اگر 100 نمر میں سے 20 نمر کا سوال غلط ہو گیا یا کچھ اس میں کوئی flaw آ گیا تو all your effort would be multiplied by a zero it is not possible وہ کہنے کا مقصد جو ہے ان teachers کا یہ mentors کا وہ یہ ہوتا ہے کہ basically وہ کہنا یہ چاہتے ہیں جس کو pricey لکھنا نہیں آتی اس کی comprehension ٹھیک نہیں ہوگی comprehension ٹھیک نہیں ہوگی یا اس کا sentence structure ٹھیک نہیں ہوگا اور اگر یہ دونوں چیزیں ٹھیک نہیں ہیں تو اگلے جو questions ہیں آپ وہ نہیں کر پائیں گے نہ آپ کو correction آئے گی نہ punctuation نہ narration نہ translation اور نہ ہی comprehension کی جس کے اندر اپنے answers کرنے ہوتے وہ ٹھیک نہیں ہوگی کہنے کا مقصد یہ ہے لیکن ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے نا وہ میں آپ کو کہوں کہ پیسی کر لیں اور پاکی چیزوں کو چھوڑ دیں نہیں ہم ساری چیزوں کو one by one کریں گے اور آپ جا کے نمبر دیکھ لیجئے جو میرے students ہیں ان کے ہوں گے اور اگر 60 ہیں تو ان کے 80 ہوں گے اور اگر 70 ہیں تو ان کے 90 ہوں گے there is an example آپ جا کے دیکھ لیجئے 89, 91 اس طرح کے کافی طرح example ہیں 2020 کے اندر جب یہ high scoring گیا تو ان کے اتنا score آیا تھا ٹھیک ہے جی اچھا اس کے بعد ہم پریسی رائٹنگ کریں گے پریسی رائٹنگ وہ کیسے ہوتی ہے پریسی رائٹنگ یہ نہیں کہ میں آپ کو پڑھاتا رہوں کامپریینٹ کراتا رہا ہوں میں آپ کو پڑھائی پریسی آپ کو لکھوائی پھر پڑھائی پھر لکھوائی پھر پڑھائی پھر لکھوائی اور اس کے ساتھ ساتھ کیا اور میں نے پڑھا دیا آپ کو پریسی کافی طرح پریسیز کرانے کے بعد پھر آپ کے ساتھ ساتھ سیملٹیننگ ٹیسٹ بھی ہو رہے ہوتے ہیں اور ٹیسٹوں کے بارے میں بات کرتے ہیں پھر ہم نے کامپریینٹ کرنی ہے اور ٹرانسلیشن کرنی ہے اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں اچھا اب یہاں پر بات جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جو میری سٹیٹیجی ہے اس کے اندر وہ 180 دگری جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے پورے پاکستان کی سٹیٹیجی کے ساتھ میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی سٹیٹیجی غلط ہے یہ صحیح ہے میں یہ کہتا ہوں کہ میری سٹیٹیجی جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے ایسے کہ میں یہ بیلیف کرتا ہوں کہ جو 20% جو ہے 30% میرے جو پی ایم ایس جن میرے سٹوڈنٹ نے کالیفائی کیا انہوں سے سنیے گا کہ وہ بھی آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو 80% جو ہے یہ 70% جو ہے وہ آپ کی ریٹن پرکٹس ہے اور 30% 40% جو ہے وہ آپ کے جو لیکچرز ہوتے ہیں اب 30% لیکچرز کا یہ مطلب ہے کہ جس کی بیسیس کے اوپر آپ 40% کونٹیفائی کروں میں آپ کی ایفرڈ کو تو 40% ہم لگائیں گے کس کی اوپر لیکچر لیورنس کے اوپر اور آپ کی لیکچر لینے کے اوپر اور اس کے بعد 60% ہوگی آپ کے ٹیسٹ ٹیکنگ کے اوپر آپ ٹیسٹ دے رہے ہوں گے اس کے بعد آپ کی ایویویشن ہوگی فیڈبیک ہوگا اور اس کی بیسیس کے اوپر اس کو اپنی پریپریشن کر رہے ہوں گے اس کو کہتے ہیں پریپریشن دیکھئے اگر آپ جاتے ہیں کسی سرجن جب تک آپ فلوٹ پرچیز کر کے اس کو بجانا نہیں کریں گے تب تک آپ پریپریشن نہیں کریں گے کیونکہ یہ آپ کا ریٹن کا اگزیم ہے یہ آپ لیکچر لینے کا امتحان نہیں ہے اب سیشن ختم ہوگیا تو اب شروع کرتے نو تیاری سیشن کے ساتھ ساتھ ہی رہے گی اور اس کے اندر جب آپ کا سیشن ختم ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ نے کتنے ٹیسٹ دی ہے اب ٹیسٹ کے حوالے سے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں مجھے گلا بھی ہے آپ لوگوں سے یہ ہے کہ میرے پاس پورے سال کے پڑھا جب کام ہو رہا تھا اور ان لوگوں کو دیکھیں گے جو کام کر رہے تھے ہاں کوئی ایکسپشنز ہوں گی جو اس وقت نہیں آئے تو وہ بھی کالیفائی کر جائیں تو ہوتا ہی ہے کہ جب وہ کالیفائی کر جاتے تو تو آپ جائیں اور آپ 130 پہ چلان ہو جاتے تو رول ہے کہ آپ کو 120 کے اندر اس کی سپیڈ لیمٹ ہے اس کے اندر چلانے سے بے آن نہیں جا سکتے تو رول کے ہے بیسک گرامر ٹھیک کیجئے رول کے ہے لیکچر لیجئے رول کے ہے ٹیسٹ دیجئے رول کے ہے جو پیپر جنرل ڈو سپیسیفک سپیسیفک ڈو جنرل ہو گرہ اور یہ کافی ساری ٹرم سی ملتی ہیں یہ لوگوں نے بنائی ہوئی ہے پھر آرگومنٹیشن کیسے کرنی ہے پرسویشن کو کیسے کرنا ہے اور اس کے بعد پیراگراف کو کیسے کرنی ہے آگے کیسے لے جانا کلائمیکس کنکلوجن کی طرف کیسے لے جائیں گے how to broach a conclusion start کیسے ہوگا and how to broach a topic topic کیسے broach کریں اور end پہ لکھیں گے وہ ایک چیز ملٹیپل لیکچرز کے اندر میں آپ پڑھاؤں گا جب یہ پڑھ لیں گے اس کے بعد ہم آئیں گے کچھ themes پڑھتے ہیں to have knowledge of certain things we need to know something of everything as an essay writer an lay person approach of writing something اور وہ کیا ہونا چاہیے جب research کی بات آتی ہے تو آپ کے دماغ میں report writing آتی ہے ایسے is not report writing کیسے اب فرض کیجئے میں آپ جو themes ہیں جس کے اوپر بات کرتے ہیں جو میں آپ پڑھاتا ہوں جس پہ دماؤکریسی ہے میڈیا گلوبالیزیشن ہے گووننس ہے جنڈر گلوبال وارمنگ ہے اور اس کے بعد ہم جو ایسے ہوتے جن کو غلط العام کے اندر لٹریری ایسے کہا جاتا ہے وہ بھی میں آپ پھر پڑھاتا ہوں اب دیکھئے یہ ایسے آیا میں ایسے کے اوپر ایسے بھی ویڈیوز بناوں گا میں آپ کے لیے 2324 کے لیے میں ایسے رائٹنگ کے حوالے سے تاکہ آپ بیٹے تیاری کر سکے دیکھئے ایسے 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 یعنی اگر مجھے اپنے شو کو ٹھیک کرانا ہے تو مجھے کس کو ایمپلائی کرنا چاہیے کیا کسی سرجن کو میں ہارٹ سرجری کروانی ہے تو کیا میں آرثوپیڈ سرجن کے پاس جاؤں گا کبھی بھی نہیں میں کارڈک سرجن کے پاس چاہنگا یہ تھا جی یہ گوونننس یعنی گوڈ گووننس کے حوالے سے تھا تو اس کے لئے اگر میں گووننس پڑھا ہوگا مجھے پتا ہوگا گووننس کے اندر ایشیوز کیا آتے ہیں کس طرح این ایفیشنسی ہوتی ہے کس طرح کرپشن چیزیں ہیں کس طرح ایفیشنسی بھی وہی ہے کہ آپ پہلے پڑھیں گے لیکچر لیں گے کس طرح لکھا ایسے کو پھر تیمز پڑھے اور تیمز کے ساتھ ساتھ جو ہی تیم ختم وہ اس کے تیمز کے اسپیکٹس اور ٹاپک ڈسکس کرتا ہوں میں اور پھر آپ لکھنے کے لئے دیتا ہوں آپ اس کی آؤٹلن بناتے ہیں اپنی پراغراف لکھتے ہیں پھر جو اچھے کانڈیٹس ہوتے ہیں وہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں پھر آپ کے ٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں اور جب آپ میرے ساتھ ختم ہوتا ہے تو آپ تقریبا کوئی ٹی ٹو فیفٹی پلس ٹیسٹ دے چکے ہوتے ہیں جن کے آپ سمیٹ کراتے ہیں تو اتنا زیادہ جب آپ لکھ لیتے ہیں تو آپ پتہ چل جاتا کہ میں کہ ہاں پہ سٹینٹ کرتا ہوں یہ بات جو دو در پچیس کے کینیڈیٹس ہیں اگر وہ ابھی سے سٹارٹ کرتے ہیں جنوری سے اگر ہم سٹارٹ کر رہے ہیں تو جنوری میں ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور ہمارا ایک دو تین مہینے کے اندر جنوری فیبر مارس تک ہمیں پتہ چل جاتا کہ میری کیا فلاوز ہیں تو میرے پاس پورا ایک سال پڑھا ہوگا ان فلاوز پر کام کرنے کے لیے میرے پاس ٹائم کیا ہے زیادہ پڑھا ہوگا اور وقت ساتھ جو وقت گزرتا جائے گا ٹائم کام ہوتا جائے گا اب کینڈیٹ کیا کریں گے وہ کہتے ہیں کہ اب مہینہ پڑھوں گا سردی ہیں تو اب کیا کرتے ہیں کہ رمضان آ جائے رمضان آئے گا مارس کے اندر اپنل کے اندر پھر میوے میں چلے جائیں گے جنوری سے میوے تک پانچ مہینے کا سفر ہے پانچ مہینے میں تو سی ایس ایس کا پورا سلی بس کور ہو جاتا ہے اچھا آپ نے سلی بس کور کر لیا اب مجورٹی کینڈیٹس کیا ہوتی ہے کہ ان کی تیاری نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں کہ سر میرے تیاری نہیں ہوئی پھر کل تیاری نہیں ہوئی آپ کے capacity نہیں تھی different capacity تھی لوگوں کی ہوتی ہیں تو ہمارے پاس می کے بعد بھی تقریباً کوئی سات آٹھ مہینے بچ جائیں گے اس کی preparation کے لیے پھر ہم اس کو prepare کریں گے test session میں آئیں گے چیزیں کریں گے اس طرح کر کے prepare کرتے رہیں گے تو January کی اندر آپ کو identify اگر آپ نے کر لیا کہ آپ کے issues کیا کیا ہیں تو اس کے اوپر جو ہے پھر ہم کام کر سکتے ہیں تو یہ تھا جی انگلیش کے حوالے سے اب آئیے باقی پیپروں کے حوالے سے آتے ہیں جی اب ہم باقی سبیکس کی طرف پہلے compulsory کی بات کر رہے تھے ہم تو compulsory میں next step جو آتا ہے جنرل knowledge کی پیپر کا آتا ہے ہمارے پاس compulsory میں جنرل knowledge کی تین پیپرز ہوتے ہیں gk1 gk2 gk3 کافی سارے candidates کو اس بات کا نہیں پتا کہ جو compulsory پیپر ہیں یہ css کی پیپر جو ہے ان کے اندر جو passing creating جو ہے compulsory کے لیے وہ ہے 40 marks آپ کو minimum 40 marks لینے اور لیکن gk جو تین پیپر ہیں gk1 جنرل سائنس ان ایبیلٹی gk2 اور gk3 پاکستان افیرز ان تینوں میں ملا کر آپ کو 120 نمبر لینے یعنی اگر آپ کے کسی سبجیکٹ میں 0 marks بھی آ جائیں اور باقی دونوں سبجیکٹ میں 120 marks لے لیں تو آپ تینوں میں پاس کر جائیں گے آپ کو ہر انڈیویجل سبج پاس کرنا ضروری نہیں ہے تو آپ کو تیاری کرتے وقت یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ کس سبجھو کتنی توجہ دیں کیونکہ آپ نے کتنے ایک سال کے اندر تیاری کرنی ہے تو کتنی کتابیں پڑھیں گے جنرل سائنس پڑھی بھی ہیں انہوں کے لئے کافی ڈیفکلٹ ہوتا ہے تو اس کے لئے ہم نے کیا کیا جو ہماری سٹیٹیجی ہے جن کو جنرل سائنس نہیں آتی تو ہم کیا کرتے ہیں کہ تیچرز کو جو ہم کیا ہو ہے اور وہ چیزیں ٹوپکس نہیں آتے تو ان کے ساتھ پڑھاتے ہیں جنرل سائنس اور جنرل سائنس جو جنرل بیلٹی کہتے ہیں اس کو میٹس نہیں کہیں گے اس کو امومی طور میٹس کہا جاتا ہے تو اس کی سٹیٹیجی اس طریقے سے ہے یعنی اگر آپ کو شروع شروع میں جن کے شروع شروع میں آپ کو لگتا ہے کہ میٹس مجھ لگ رہا ہے جنرل سائنس مجھ کے لگ رہی تو کوئی بات نہیں ہمارے پاس ٹائم ہوگا اور ہم انٹریکشن کر کے کچھ اضافی لیکچرز لے کے ہم اس کو کور کر لیں اچھا اب آتے ہیں جی کرنٹ فیس کی طرف کرنٹ فیس جو ہے سی ایس ایس کے اندر سب سے زیادہ اوور ریٹڈ سبجیکٹ ہے میرے مطابق سب سے زیادہ اوور ریٹڈ سبجیکٹ ہے میرے جتنے بھی سٹورنٹس ہیں ایڈ کر دیئے ہیں کچھ کرنٹ فیس کے ایشیوز اور وہ کرنٹ فیس میں خود پڑھاؤں گا آپ لوگوں کو بکوز میں سمجھتا ہوں کہ آپ کہیں پر بھی جاتے ہیں تو آپ کو کیا جاتا ہے کنفیوز کہ اتنے زیادہ آپ کو پڑھائی جاتی ہیں چیزیں کہ آپ کے سر سے گزر جاتی ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا تو آپ کو کرنا کیا ہے کہ پہلے میں آپ کو بیسکس پڑھاؤں گا اور اس کے بعد پھر آپ کے باقی چیزیں آپ پڑھیں گے تو کرنٹ فیس میں نے اپنی لیکس میں شامل کر لی ہے جو بیسکس ہے ان کی میں آپ کو خود پڑھاؤں گا تاکہ آپ کا جو ڈر جو ہے جو آپ کو خوف دلاتے ہیں کہ کرنٹ فیس پتہ نہیں کیا ہو جائے گا گیارہ سو نمبر ایک طرف اور کرنٹ فیس ایک طرف ہرگز ایسی بات نہیں ہے کرنٹ فیس کو تیاری کیجئے اس کی بہت اچھی تیاری کیجئے لیکن ایک سو نمبر کے سبڑک کے مطابق تیاری کیجئے گیارہ سو یا بارہ سو نمبر کے سبڑک کے مطابق مت تیاری کیجئے اس کی بات آتا ہے جی پاکستانہ فیس پاکستانہ فیس کے دو پورشن ہیں جی ایک پری پارڈیشن اور ایک پوسٹ پارڈیشن ہے اچھا پری پارڈیشن جو ہے وہ ہمارے پاس ابھی سی ایس ایس کے سلیبس کے اندر کم آتا ہے پی ایم ایس میں تو کافی آتا ہے اور جی اس کا ابھی اور اس لیبس کے اندر نے کوئی ٹاپکس بھی کم کر دیئے اس کے باوجود میں نے یہ میک شور کیے کہ ہم پری پارڈیشن کو بھی لازمی طور پر پڑھیں اور اس کی تیاری کریں کیونکہ جو ایکزیم کی اٹیمٹنگ ٹکنیکس ہوتی ہیں پیپر کے اندر اگر جو آپ کا ایکزیمینر ہے پاکستانہ فیس اس کو پسند ہوتا ہے کہ آپ نے پری پارڈیشن کوئی قویشن کیا اور اگر ایک بھی قویشن آ جائے اور ہم ہسٹری سے کر لیں تو we are more likely to get higher marks as compared کہ ہم کوئی کرنٹ افیس کا سوال کر لیں آچھا اس کے بعد ہمارے پاس آدیش اسلامیات اب اگلا فیلیر جو ہے سب سے زیادہ لوگ جو فیل ہوتے ہیں اسلامیات میں فیل ہوتے ہیں پہلا قویشن ہے کہ اسلامیات اردو میں رکھیں یا انگریزی میں رکھیں اس کا جواب بھی آپ کو میں دوں گا کیسے رکھیں وہ آپ کو evaluate کر کے آپ کی handwriting کیسے ہیں چیزیں کیسے ہیں آپ سے interview کر کے یا interaction کر کے میں آپ کو بتا دوں گا کہ کیسے کرنا پھر اسلامیات کو پڑھنا کیسے ہے we have the best teachers and then اس کو لکھنا کیسے ہے we have the best evaluators ٹھیک ہے and اس کو پھر لکھوانا کیسے ہے I would be there آپ کو نہیں لکھنا آتا شروع شروع میں candidates آئے جب میں نے پہلی دفعہ ان سے لکھوایا میرے تمام toppers جو ہیں میرے students جو ہیں وہ پہلی دفعہ جب آئے تو انہوں نے کتنے 37 to 40 minutes کے اندر 4 یا 3-4 pages لکھے تو میں نے ان کو کہا کہ کم از کم بھی مجھے تو 12 pages چاہیئے paper کے اندر 8 pages 8 سے 10 pages ٹھیک ہوتے ہیں ابھی کے لئے میں practice کے لئے 12 کرواتا ہوں یہاں بھی 12 سے بھی زیادہ چلا جاتا ہوں تاکہ ہم exam کی بہتر تیاری کر لیں تو وہ آگے سے مجھے دیکھیں ایسے you know کہ face پر آکے how on earth this would be possible کہ they can write 12 pages جو hardly 3-4 pages لکھ رہے ہیں اور وہ بھی 37 minutes کے اندر تو آپ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ وہ پھر ایک question جو ہے جو 37 minutes کے اندر 18-18 pages کا یہاں پہ لکھتے تھے paper میں جا کے تھوڑا سم کم کر دیتے ہیں دیکھئے اگر آپ 120% preparation کریں گے تو exam کے pressure کی طرف وجہ سے آپ وہ 100% پہ آ جائیں گے 100% کریں گے تو 80% پہ تو یہاں پر تو ہم preparation ہی 60% کر کے جاتے ہیں تو 60% کو جو exam کے اندر جو آپ کی جو effectiveness آئے گی وہ 30-40% آئے گی that is why آپ کا اسلامیت میں failure rate بھی بڑھ جاتا ہے تو یہ تو تھے compulsory subject جن کی وجہ سے مارا ہوتا ہے اب اگلا question آتا ہے کہ تمام compulsory pass کرنے کے باوجود ہمارا aggregate نہیں بنا اب aggregate کے لیے سب سے بڑی بات جو ہے وہ ہے subject selection اب ہوتا کیا ہے کہ آپ میرے پاس آئے اور میں یہاں پر فرض کیجئے for the sake of argument میں یہاں پر accounting یا chemistry offer نہیں کرتا for the sake of argument آپ کو کہہ رہا ہوں تو میں کیا کروں گا میں جو خود یہاں پر پڑھا رہا ہوں گا میں کہوں گا یہ subject رکھ لیجئے بالکل غلط میں یہاں پر کوئی subject اگر offer نہیں کرتا اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ subject opt نہ کریں آپ subject opt کس پہ کریں گے میری ایک ویڈیو پڑی بھی ہے subject selection کی اوپر وہ جا کر دیکھ لیجئے تو آپ کو idea ہو جائے گا subject کیسے opt کرنے ہیں اب میری یا کسی کی باتوں میں مت آئیے کہ کیا subject رکھنی ہے وہ ویڈیو دیکھئے وہ ویڈیو صرف آپ کو assist کرے گی کہ آپ کی right selection کیسے ہونی چاہیے وہ آپ کو ہرگز یہ نہیں بتائے گی کہ میرے کہنے کی اوپر یا ir رکھ لو یا political science رکھ لو یا gender studies رکھ لو یا environmental رکھ لو یا پنجابی رکھ لو ہاں regional languages کو میں promote کرتا ہوں by dint of their high scoring trends پنجابی کے اندر پشتو کے اندر کیا ہوتے کہ زیادہ marks آتے ہیں اس کے پیٹ سبجک وہ ریکمنٹ کرتا ہوں وہ اس کی reasons میں نے بتائی نہیں آپ جا کر دیکھیں گے لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی سبجیکٹ کو discourage کرتا ہوں اگر آپ اس میں well worst ہیں تو وہ رکھ لیجئے کیونکہ ایک ایک candidate جس کا اردو رسم خط ٹھیک نہیں تو he اور she مست پنجابی اور اینی ریجنل لینگویج تو اگری گیٹ کے لیے جو ہے ہمارے پاس کیا ہے جی تو آپ کو بہتر سبجیک سیلیکشن کرنی ہے اور اس کے بعد فرز کہجئے آپ نے جنوری میں سیشن لیا اور وہ آپ می جون میں ختم ہو گیا پانچ چھ منہ کا نے آگست سیپٹیمبر کے اندر ہمارے سیشن سٹارٹ کی ہے سیشن کے اندر جو ہمارا سب سے جو فلاکشپ سیشن ہے وہ ہے جیون سیشن جیون سیشن وہ اس کے اندر کہہ کہ میں بہت زیادہ لکھ میرے جو سٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے تیاری کر لی تھی جون جلائے کے اندر یا آگست کے اندر سیپٹیمبر سے جیون سیشن جوائن کیا تو ابھی تک وہ فپ سی کی پیٹن کے اوپر 96 فل لیند پیپر دے چکیے 96 پیپر پیپر ایکچول کتنے دینے ہوتے بارہ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ابھی بھی 2 1 half پڑے میں almost تو اب دیکھئے 96 پیپر دے چکے ان کے فنبل تمام دور ہو چکی ان کی سپیٹ تمام ٹھیک ہو چکی ان کو تمام چیزیں ٹپس پہ یاد ہیں اور میرا آپ ایسے کا سیشن آرہا جو 40 پلس سیشن لکھتے ہیں اتنی پرکٹس کرتے ہیں کہ جب وہ پیپر میں جاتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ میرے سیشن کے اندر کتنی میجورٹی مور دن 80% پاس ہو گئے اور جو فیل بھی ہو تو ایسے میں فیل ہو گئے تو ان کے نمبر جا کر وہ کتنے ہائی سکورنگ نمبر لیے اگر وہ پاس ہوتے تو وہ ٹاپ ٹین میں ہوتے کوئی بات نہیں ہے انشاءاللہ وہ دوبارہ ان سیشن کے اندر ہیں بغیر کوئی کمپلین کیے دوبارہ کر رہے ہیں اور ابھی اگلے سال دیکھیں گے میرے سٹورنٹ ہے فیزان چیما فیزان جو تھے وہ پہلی تفہ جب پہلی تفہ کالیفائی نہیں کر سکے 2019 کی اندر تو اس وقت بھی ان کے مارک سٹین تھے اگر وہ پاس ہوتے تو ان کی ریٹنگ کے اندر سیکنڈ پزیشن لیتی جس سال ڈاکٹر ایزا نے پہلی پزیشن اندر ہی فیزان کی سیکنڈ پزیشن ہے ریٹن کے اندر اس کا مطلب ہے اس لیہی دیئے جاتے تین چانس کہ ایک دفعہ کبھی اگزیم کا موڈ اچھا نہیں تھا تو ایک اٹیمٹ کے اندر کچھ مسئلہ ہو گیا تو دوسری ٹیمٹ دے دیجئے دوسری میں نہیں ہوا تو تیسری میں دے دیجئے میرے پاس ابھی کچھ کانڈیٹ سا ہیں دو تیس کے اندر کراچی سے اور کراچی سے دوسری سو بھو سے تھے انہوں نے کہا سر آپ کے بارے میں پتا ہے کہ آپ جب یہاں دینے والی رب کی ذات یاد رکھئے گا میں نے ان کی ریزلٹ آئے گا اس کے بغیر ہم کچھ کر سکتے that's all from my side thank you very much کچھ آئے گا